بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں خالد عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں مشانی ویلیج فود آج ایک بہت زبردست اور مزے کی ڈش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہوں کٹے کے گوشت کا کٹوہ جو کہ بہت مزدار بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم کٹوے میں شامل کریں گے ایک کپ گھی کا بنسبتی گھی لیا ہے میں نے اور تین عدد کٹے ہوئے پیاز شامل کر لیں گے ان کو ہم ہلکا فری کریں گے زیادہ فری ان کو نہیں کریں گے براؤن ہونے سے پہلے پہلے اس میں ہم لیسن ادھر کا پیس ڈال دیں گے تقریباً دو چمچ کٹوے میں جو ہے پیازوں کو زیادہ فری نہیں کیا جاتا اس میں تھوڑے پیاز کچھ رکھے جاتے ہیں اور اب اس میں شامل کریں گے پانچ عدد درمیانی سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر اس دور میں یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور سبکرائب کر کے ساتھ میں لگے گھینٹی کی بٹن کو پرس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹکیشن آپ کو مل دکھیں اور آپ ہمارے اچھے اچھے گوہوں کی کھانے جو ہیں ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سبکرائب کرنے میں کنجوسی بلکل نہ کیجئے گا یہ آپ کی طرح سے ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ نام ہوتا ہے تو اس میں شامل کر لیں گے ہسپے ذائقہ نمک تقریباً ایک چمچ کے لگ بھر اس طریقے سے ہم تیار پیماٹر لیسنہ درکی بھلائی کر لیں گے تقریباً دو سے تیمینٹ کے لیے اور اب اس میں شامل کریں گے دو کلو کٹے کا گوشت بزار تھے کٹے کا گوشت میں نے لیا ہے دو کلو سات سے آٹھ مینے کا کٹا ہوگا کم عمر تو اس کا گوشت ہے بہت صحت مند ہوتا ہے اس میں جو ہے چربی کام ہوتی ہے اور بڑے جنوار کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ایبومن اس کا زیادہ استعمال ہمارے لیے نقصان دے ہیں تو کٹے کا گوشت بہت جلدی گل جاتا ہے اور جلدی بن جاتا ہے تقریباً بھلائی میں ہی یہ ٹینڈر ہو جاتا ہے تو اس گوشت کو ڈال کے ہم اس کی بھی اچھے طریقے سے بھلائی کر لیں گے اور بعد میں پھر مثالیں جو ہم نے ایڈ کرنے وہ شامل کریں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کمیونبر کے ساتھ ویڈیوٹیوب پہ بے شمار چینل رہے کھانے پکانے کے لیکن جیسی کوکنگ جو ہے جو ویلج کے محول کی کوکنگ ہے اس کے بہت ہی کام چینل رہے اور جو عربیتی کھانے گوہوں کے وہ آپ کو بہت ہی کام آبیلیبل ہے تو انسانہ ہمارے ہاتھ جڑے رہے ہیں ہم آپ کو گوہوں کی جو پرانے کھانے ہیں یا جو نئے کھانے ہیں جتنی بھی ڈشید ہیں گوہوں کی انسانہ وہ آپ کو دکھائیں گے تو کچھ ٹائم کے لیے اس کا ٹھکن بند کر لیا تھا تاکہ گوہوں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب اسی گوہوں نے پانی میں پکائیں گے تو لیجی اب مثالیں شامل کریں گے ایک چمچ جو ہے کالی مرچ آدھی چمچ سے ہلتی ہے اور ایک چمچ جو ہے سرک مرچ پوڈر کا اس میں ہم شامل کر دیں گے اور ساتھ جو ہے نیشنل پورما مثالہ کی ایک ساشے وہ بھی شامل کر دیں گے اور ان کو مکس کر کے اب باقی چیزیں جو ہے اس میں ہم شامل کریں گے تو اس میں اب شامل کریں گے آدھا کپ جو ہے دہی کا اور اس کے ساتھ دو چمچ جب خوشک دھنیا جو ہے وہ شامل کر لیں گے پیسے ہوا اور ساتھ میں چھے سے ساتھ سبز مرچ باریک کٹی ہوئی وہ بھی شامل کر دیں گے ایک چمچ جو ہے گرم مثالے کا شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ایک چھٹکی جو ہے دیسی اجوین کی شامل کر دیں گے تو لیجی مثالیں ہم نے اس میں ڈال دیئے اور ان مثالوں کو اور گوشت کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے بنائی ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی چامل کریں گے ماشاءاللہ خشبو جو ہے بہت ہی زبردستار یہ اس کی بہت ہی اچھا ذائقہ اس کا آ رہا ہے اور الحمدللہ آپ دیکھیں تقریباً اس کا جو گھی ہے وہ الگ ہو گیا ہے گریوی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو اب اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تقریباً ایک کپ کے لگ بھگ جو ہے اس میں ہم پانی شامل کریں گے اور اسی پانی میں یہ پک جائے گے نشاءاللہ کیونکہ گوشت جو ہے کافی نرم ہے تو اس کو ہلا لیں گے چھتری کیسے مکس کر لیں گے اس کو اور اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے جو ہے ڈک دیں گے اور میڈیم جو ہے فلم رکھیں گے اس دوران تو الحمدللہ سات سے آٹھ منٹ پکانے کے بعد جو ہے گریوی کی پوزیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے یہ گریوی بھی گاڑی ہے اور گوشت بھی تقریباً ہمارا گل چکا ہے یہ دیکھیں زبرزست جو ہے گریوی تیار ہوئی اس کی تو اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے پلیٹ میں ڈالیں گے اور سرپ کریں گے اس کو انشاءاللہ آپ سے گزارش ابھی تک آپ نے ہماری چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کر لیں یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبرزست ذہکے دار اور ٹیسٹی کٹے کا گوشت جو کٹوائے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تھوڑا سی سارا دھنیا اس کی پر میں ڈال لیے گارنش کے لیے اور اس کو ڈش آٹ کر لیا ہے اپنے ویڈیو کو یہاں پہ ختم کروں گا دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں آ رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حمی نصر ہو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ